اسلام علیکم میں ہوں میسیس عثمان امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ کی حفظ و ایمان میں رہیں الحمدللہ آج ہم سیزن کی پہلی بھنڈی بنانے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتی ہیں جیسے ہمارے گھر میں بنتی ہے تو بہت ہی مزے کی بنیں گے انشاءاللہ بلکل جی یہاں پہ جو ہے بھنڈیے میں لے آئے ہوں تو بھنڈیے تقریبا ہم نے لے ہیں ایک کلو تو جس کو ہم نے کارڈ چاڑ کر بڑا پیارا سا ساف سترہ کر لیا اور ہمارے کارڈ میں جو پیاز بھنڈی بنتی ہے وہ بڑی مزہ بنتی ہے اور ہمارے بچے بھی بڑے ذوک و شوک سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ فائنلی جو بھنڈی ہے اس کو ہم کٹیں گے اسے ہم نے دھوکے واش کر کے سکھا لیا تھا تو یہ سکھا کے کارتے ہیں تاکہ یہ گلی چھوڑ دیتی ہے یعنی کہ انہوں نہ پی لے جو ہے نا صاف کرنے بعد تھوڑا خوشکو لے کا ٹائم دینا ہاں خوشکو جائیں پھر ہم نے اسے کٹا ہے دھوکے تو اسے ہم کٹ لیں گے درمیان میں سے دھوکر لیں گے چھوٹی چھوٹی بھنڈی آئی ابھی بڑے والی نہیں آئی اس میں پیاز کتنا پڑے گا یہ ایک کلو بھنڈی میں ہم نے آدھا کلو پی اچھا اور ٹوماتر اور اس میں ہم نے نا پاؤ کے قریب قریب ٹوماتر ڈال دینے پاؤ کے قریب ٹوماتر ڈال دینے اس میں ٹوماتر بہت اچھے لگتے ہیں جتنے اچھے ڈالیں ہوں گے ہم زائقہ بہت زیادہ آتا ہے ہم نے ایک پاؤ کے قریب کے ڈالنے اور اس میں پیاز اتکر وغیرہ پڑتا کی نہیں نہیں ہم سیمپل ٹوماتر پیاز ہری میٹری اور بھنڈی بس یہ چیزہ ڈالنے ہی سیمپل بنتے ہیں کئی لوگ اناردان بھی شامل کر سکتے ہیں ہاسپین کے لیے وہ بھی آپ پیس کے تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں ہاں جی وہ لیکن ہمارے داتوں کے نیچے آئے نا تو ہاں پسند نہیں ہمیں اچھا ابھی ہم نے بھنڈی کو کاڑ کے سافت سوسرا کر لیا تو اس کے بعد بھنڈی فرائی کریں گے ہم پہلے بھنڈی کو فرائی کریں گے ہاں جی تاں کہ اس کی لیے اس ختم ہو جی اس میں نا ایک لیس ہوتی ہے نا تو اس کی جب فرائی ہوتی ہے اس کی خوشبو بڑی پیاری ہو جانتی ہے بہت ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو پھیلتی ہے ماشاءاللہ سے بڑی پیاری خوشبو پھیلتی ہے اور اس کو بڑے ہاں جی اس سے ہم فرائی کریں گے سنہیرہ ہو رہے ہیں تاں زیادہ فرائی نہیں کریں گے لیکن اس کے نا اتنا فرائی کریں گے کہ اس کے اندر کی جو لیس ہے نا وہ ختم ہو جائے تو اس آدھ میں یہ ٹوماتر ہے اس سے بھی ہم کٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکرے جو ایک پاؤ ٹوماتر اس کو بھی کٹ لیں گے ہاں جی بلکل تو تین سے چار عدد ہری مرچے ہاں چار فرائی کرتے ہیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے تقریبا لگ جاتی ہے میرے کی حال میں دس بارہ منٹ لگتے ہیں دس سے بارہ منٹ لگ سکتے ہیں اس کو فرائی ہونے میں ٹھیک ہے تو میڈیم آگ پہ رکھنا اس کو ہاں جی درمیانی ہاں اس میں رکھیں ہمیں اسے فرائی کریں گے اس میں اویل اور وہ گھی اور یہاں اویل وہ بڑا زیادہ لگتا ہے ہاں جی فرائی ہونی ہوتی ہے اس میں ویسے بھی اویل جیسے بھی بہت زیادہ کردہ ہے اویل زیادہ استعمال ہوتا کریلے ہوگی بھنڈی ہوگی یہ فرائی چیزیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ اویل استعمال ہوتا ہے لیکن انہیں کھانے کا بھی بہت زائقہ آتا ہے یہاں پہ بھنڈی میں کتنی عریق کچھو رہے ہیں یہ ابھی چھوٹی 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 بھنڈی ہے بڑی والی نہیں ابھی آئی نئی نئی بھنڈی ایسی ہی آتی ہے چھوٹی 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 بھنڈی ہے موسم ہی بڑا پیارا ہے ہاں جی ماشاءاللہ چیلے مغیروں پر نظر آ رہی صاف ہے بالکل اچھا موسم ہوا موسم چینج ہو رہا ہے تو گرمیوں کا موسم ہانا شروع ہو گیا ابھی تو بہار جا رہی ہے تو اسی موسم میں بھینڈی کریلے کچھنار ہوتی ہیں یہ کھانے کا بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو کھلا ہے بھلا ہے ملکل جیر اچھوٹی مجانا بھوک لگے ہوئی بچوں کو تو ہم ساتھ ساتھ میں اپنے روٹی بھی تیار کر دے جائیں کہ انہوں نے ہماری بھنڈی فرائی ہوتی جائے کہ ساتھ ساتھ بھنڈی ف فرائی کر لی ہے تو اسے ہم نکال لیں گے ساری بھنیا پلیٹ میں اور اسی اوائل میں ہم نہ پیاز فرائی کریں گے ٹھیک ہو گیا ہاں جی یہ ویسے نا یہ اس کی خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے اس سے روٹی بھی ماشاءاللہ سے اچھی کھائی جاتی ہے اچھی کھائی جاتی ہے بچے بھی شونگ سے کھا لیے لیکن کوئی کوئی بچہ نہیں کھاتا ہمارے گار ہمیں کھانے اکثر لوگوں میرے دوست سے کہتے ہیں کہ ہمارے گار میں بھنڈی پاکی گھنگلی چونگلی یہ نہیں کھاتے نہیں میرے بچے بھنڈی کھاتے ہیں کریلی نہیں کھاتے ہاں بھنڈی ماشاءاللہ سے کھا لیتے ہیں اور جو کریلی ان کا پیاز کھا لیتے ہیں اور سائیڈ پہ کر دیتے ہیں یہ فائنگی طور بھی نا بنڈی کو ہم نے نکال دیا اچھے طریقے سے ہیں تو اسی کے اندر ابھی پیاز ڈال کر اس کو فرائی کریں گے جی پیاز کو کیا کرنا ہلکا بھرون کرنا یا صرف فرائی کرنا بالکل نہیں اسے بھی ہم نے فرائی کرنا ہلکا سا برون کریں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے شیلو فرائی کریں گے شیلو فرائی کا بتاتا ہے آپ کو وہ کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی تھی نا یہ زیادہ مزدہ رکھتی ہے بڑی بندی دے کچھ اب موسم کی پہلی بندی ہم نے آج بنای یہ جو گرمی کی پہلی بندی ہے گرمیوں میں زیادہ آتی ہے تو الحمدللہ پیاس فرائی ہو گیا ہم نے پانی کا چھٹا لگایا تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب اس میں ہم سپائس ڈال دیں ہیں اور سمپل مسالے ہیں ہم زیادہ مسالے نہیں کھاتے ہمارے سینے میں جلن کرتے ہیں اس میں ضرورت ہو اس میں ڈال دیں ہیں کئی سبزیں اچھی ہوتی ہیں اس میں ایکسرا مسالے ڈالنے سے اس کا فلیور چلا جاتا ہے اس میں دو چمچ سرخ میز ٹی سپون ہم نے شامل کر دی تو اس میں ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اب حلدی آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون ہلدی کے لئے گئی تو اس میں ہم دو ٹی سپون ہی نمک آئیڈ کریں گے ہس بھی ضرورت آپ کو چتنا پسند ہے تو اور چمچ فلہ ڈالیں بھائی کام ہوتا ہے بعد میں بھی ڈال رکھیں ہاں جی بلکل زیادہ کا توحال نہیں ہے ہاں جی بلکل تو اسے ہم بھونیں گے مسالے کو اور نمک میں شامل کرنے کے بعد اس میں ہم ساتھ ہری مچھے جو ٹوماتر ہے نا وہ بھی ڈال دیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے فرائی ہو ہاں جی بلکل اور اس میں شامل کر کے اچھے سے دم دے دیں گے تھوڑا سا تاکہ ٹوماتر ہم نے ڈال دیں ٹوماتر لال سوئے ٹوماتر یہاں کچھور مرچا ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی مسالہ بڑا زبدس بنے گا بلکل تو اس کا مسالہ بنا رہی کام ہے ہاں جی مسالہ اچھے سے ریڈی ہو جائے ساتھ ساتھ ہمیں روٹیاں بناتے جائیں گے روٹیاں بندیاں جائیں گے کتنی دیرے میں اس کو رکھنا ہے ابھی اسے ہم پانچ منٹ دیں گے دم بے پانچ لٹ دیں گے ہلکی آنچ پہ ہاں جی جیسے یہ تیار ہو جائے گا تو اس کے اندر پنڈی آڈ ہو یہ اس میں سے پانی خوشک کرنا ہے اچھے سے تاکہ یہ بھنڈی جو ہے نا بلکل فرائی پکے بلکل ہو گیا نمی نہیں ہونی چاہیے تو پنڈی کو خراب کر دیں گے خراب ہو جاتی ہی لیلی پڑ جاتی ہے پنڈی تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پنڈی ہے جو ہم نے فرائی کی یا بھون کے اچھے طریقے سے ہم نے پیاس تو یہ الحمدللہ بہت ہی مسئلے کی بنتی ہے سپل طریقے سے آپ یہ نہ دیکھیں کہ مسالے کم ڈالے ہیں یا نہیں مسالے کام تھی لیکن کوئی بہت زیادہ مسئلے ڈال ڈال کے وہ ذائقہ نہیں رہ جاتا چیز کا بھر وہ فلیور نہیں آئندہ لو جی پنڈی کے اندر سونی تے منمونی ہری کچھ اور پنڈی جڑی فرائی پنڈی رہندر ہے ہاں جی ایڈ کر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی مزہ در بنے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی چھونی تے منمونی تو آپ بھی گھر میں ایسے ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا بنے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی پنڈی ساڑی جڑی تقریباً تیار انہوں نے ارچ کنی کی تیرے نو فرائی کرنا ہے اسے ہوں بھونیں گے چار پانچ منٹی چار پانچ منٹی بس کیونکہ یہ فرائی ہے مسالہ اس میں حل ہو جائے تو پھر ہم اسے مسالہ دا فلیور ہے ہاں جی بلکل بلکل ایسی ہی ہے بھنڈییں گڑھے لے جب بھی پکے تو اکسٹر کھانا کھایا جاتا زیادہ کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ بڑا مزیدر کام ہوئی ہے ہاں جی بلکل تو اب ہم اسے بھنڈییں ہماری تیار ہیں دم پہ ہلکی آنچ پہ دے دیں گے ہلکا سا میں چولا کر دوں کہ ہلکے پہ یہ ریڈی ہیں ریڈی ہے بسے تھوڑا دامی بسن ہوگی چار پانچ منٹی گالے یہ بلکل تیار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ جی روٹی ہمیں ساڑی ہے تقریب انہوں نے تیار ہیں ہاں جی تیار ہیں تیار ساڑے چینل جنہ لوگوں نے سکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو پورا واش کیا کریں پورا دیکھا کریں لائک کیا کریں آپ کی مہربانی ہوگی ہاں جی ہمارے چینل کو بھی ہاں جی تاکہ ہم گھر میں کوئی آمد نہیں آئے گھر میں کوئی پیسے آئے ہاں جی اللہ دی نیمتہ بھی کھان دے رہی ہے ہاں جی گلہ بھی کھان دے رہی ہے ہاں جی تو اچھے چھے باتیں بھی آپ کو بتا دیں کوئی بھی چینل ضرورت کے تحت بنتا ہے شونگ سے تو کوئی بھی نہیں بناتا تو آپ اسے سپورٹ کریں بلکل سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے ہاں جی بلکل تو ماشاءاللہ دیکھو جی فائنلی توڑ کے نا طویدی روٹی ہاں جی تو پھنڈی پھنڈی فرائی بلکل تیار ہے اور شکل تھا بھی خوبصورت ہے تے جاکہ تو بھی الحمدلیلہ سم الحمدلیلہ خوش گوار ہے خوش گوار ہے مجھے دار ہے مجھے دار ہے اور روٹی بھی بڑی سونی تے منمونی ہے تے ایسی آجی ساڈی ویڈیو تے ایساڈ چھوٹے چھوٹے ولوگ انہوں نے ضرور جیڑا اپنے دو سانہوں بھی شیئر کریا اور اپنے اپنے زیزو کانہ بھی شیئر کریا ملا گلی ویڈیو دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا دے دواما